ہلو فرنس ویڈیو میں اپنی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت بڑیا سی ٹکی جسے ہم کسی بھی برد پر کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بڑیا سی ایک کون کون تھنڈی تھنڈی تھنڈائی یہ ہم اسے بول سکتے ہیں لسی جو بہت ہی ہیلڈی ہے آپ بہت ہی بڑیا طریقے سے ہم اسے اور آسانی سے ہم اسے بنا سکتے ہیں تو پھر چلتے ہیں یہاں پر اب میں نے لیا ہے ایک پلیٹ اس پر میں نے ایک کٹوری سابو دانا لیا ہے جسے میں نے دو تیم گھنٹے بھگو کے رکھ لیا تھا اور یہاں پر دو ابلے آلو میں نے لیا ہے جسے میں نے رفلی میش کر لیا ہے ہم دونوں کو ہم اچھے سے ملا دیں گے اور اب پہلے میں اس میں تھوڑے سے مسالے ملا لیتی ہوں جیسے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک آدھا چمچ چلی فلیکس جسے لال میچ ہوتی ہے کوٹ کے ہم چلی فلیکس پنا لیتے ہیں اور ایک بڑی سی گرین چلی منس ہری میرچ جسے میں نے باریک کٹ لیا ہے اور اسے ہم ملا دیں گے اور پھر میں اس میں ملاؤں گی سونف کے دانے ایک چمچ لگ بگ میں نے سونف کے دانے لیا ہے اگر آپ اسے برد میں نہیں کھاتے ہیں تو آپ اسے بھی اسکیپ کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک چمچ تل کے دانے سیٹ جسے ہم بولتے ہیں تل کے دانے اسے بھی آپ اسکیپ کر سکتے ہیں اگر نہیں کھاتے ہیں تو اور یہاں پر لیا ہے میں نے فلاری نمک سیندھا نمک ہم جسے بولتے ہیں وہ لگ بھر سوادروں سار کٹی ہوئی ہری بڑی باریک دھنیا میں نے اس میں ڈال دی ہے اب ان سب ہی کو ہم ایک باول میں لے کے ہاتھوں سے اچھے سے کر لیں گے مکس تو اچھے سے آپ کو اسے کر لینا ہے مکس آلو سابودانا اور جتنے بھی چیزیں ہم نے ملائی ہیں اب اچھے سے مکس کر لی جائے گا اب اس میں میں ڈال دوں گی ایک چمچ یا پھر تھوڑا سا ون فورت چمچ ہی میں نے اس میں لالمچ ڈالا ہے لالمچ پاوڈر اگر آپ زیادہ دیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو ایک چمچ ڈال لی جائے گا اور یہاں میں نے ڈال دیا ہے امچور پاوڈر امچور پاوڈر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نیبو کا رسپی ڈال کے اس میں کھٹائی لاسکتے ہیں اور اسے یہ دیکھیں تیل ڈالا ہے اس کی یہ خاص بات ہے کہ یہ بہت ہی کم تیل میں یہ ٹکی ریڈی ہو جاتی ہے اب اس بیٹر کو ہم اسپون کی ساہتہ سے اچھے سے گول گول شیپ میں ہم اسے ٹکی کا شیپ دے کے اسے پکا لیں گے اگر آپ کو اسپون سے آپ کمفرٹیبل نہ ہو تو آپ ہاتھوں کا بھی یوز کر کے اسے ہاتھوں سے فلیٹ فلیٹ کر کے گول آپ اسے رکھ سکتے دیکھیں جیسے میں نے ہاتھوں سے بھی اسے یوز کیا ہے یہ دیکھیں اب ہاتھوں سے آپ گول گول اسے بنا کے اسے پین میں آپ ڈال دیجے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو ڈالنا ہے دوستو میری ادھر ویڈیو میں نے پلیل پلیلیسٹ میں دے دی ہے ڈسکرپشن بوکس میں ہے آپ وہاں جا کے میری پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا تو یہ یہاں پر دیکھیں میری ٹکی ہو گئی ڈھک دوں گی ڈھک گی دوسرے سڑ دیکھیں کس پکا لیں ڈھک گی ٹکیگو زưới دوسرے ڈھک گئی جو دوسرے دوسرے ایک پیپر میں ایک ٹیشیو پیپر میں نکال لیجئے جس سے ایکسرا جتے بھی اوائل ہے یہ نکل جائیں گے دوستو ایسے اوائلی نہیں بہت ہی کم ہے دوستو اب چلی ہم بناتے ہیں لسی یہاں پر میں نے ایک کٹوری لیا ہے دوز جسے میں نے مکسر جار میں ڈال دیا ہے ایک کٹوری دودھ کے ساتھ اسے کٹوری کے ناپ سے میکسر جار میں ڈال دیا ہے ایک کٹوری دہی لے لیا ہے اب اس میں میں نے 1 3 4 ملائی ہے فرش ملائی لی ہے کٹوری اب اسے نہ ہو تو امور ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں یا گھر پہ بچی ہوئی ملائی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب اس میں ہمیں ڈال دوں گی کارڈیمن پاوڈر میں جو ہری الائچی کا پاوڈر ہوتا ہے جس سے بہت ہی بڑی ایسا فلیور آتا ہے آپ اسے ڈال دیجئے اگر پاوڈر نہ ہو تو آپ کھڑا بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر ایک چمبر میں نے کاجو اور بادام کا پاوڈر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہمارے شکر شگر آپ کو اپ کے ٹیسٹ کے اپاوڈنگ ہی لینا ہے کہ آپ کو کتنا میٹھا کھانا ہے یہ شگر کی جگہ آپ گھوڑ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر لگ بگ میں نے تین ٹی سپون لیا ہے شکر اور اب میں اس میں ڈال دوں گی فریش تاجہ منٹ کے پتے پانچ سے چھے جسے میں دھو کر رکھ لیا ہے اور اسے ہم کر لیں گے مکس پہلے آئس کے کیوبز ڈال دیں گے اب اسے ہم بڑیا صاحب سے بنا لیں گے اس کی لسی تو یہاں دیکھئے میری لسی ریڈی ہے بڑیا سی لسی ہو گئی ہے ریڈی اسے ہم تھوڑے سے ڈرائ فوٹس کے اکارڈنگ گانش کر لیں گے یہ بڑیا سی ریڈی ہو گئی لسی اور یہاں پر میری ریڈی ہو چکی ہے ٹکی بھی تو یہ ٹکی اور لسی کا کومیلیشن بہت بڑیا ہے بہت ہی بڑی طریقے سے آپ اسے کھائیے آپ کو دن بھر کوئی بھوک نہیں لگے گی ناوراترہ بھی چل رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے بڑیا سے جوسی اور بڑیا سری کے سبندتے ہیں تو ویڈیو شیئر جرور کریے گا تو ویڈیو شیئر جرور کرنے